راج سیوٹ جیسے آپ نے یوزنا دی جس میں عام آدمی کو پنجی کرن ہوا اور گھر بیٹے کام ہوئے ابھی بھی آپ نے اس چناؤ میں سات گارنٹی کی دی ہے جنتہ کو جو آپ سب ہی واقف ہیں میں تو آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ چاہے بنمال کے اس طر پہ ہو چاہے راجی کے اس طر پہ ہو آپ نے وکاز کی گنگا بہائی ہے اور بارتی جنتہ پارٹی نے کوئی وکاز کیا نہ کوئی کام کیا ہے آپ کو یاد ہو اب جیسے جیسے چناؤ آئے میں ابھی مکی منتری جی سے کہہ رہا تھا کہ جیسے چناؤ آتے ہیں یہ موڈی موڈی کرنا ضرور ہو جاتے ہیں کام نہیں بتاتے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹس کو موڈی جی کے چہرے کے پیچھے چھپا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ پندرہ سال تک کیاں سے جیت کے گیا اس نے ایک ڈیلے کا کام نہیں کیا لوگ اس کی سکل دیکھنا پسند نہیں کرتے آج اس آدمی کو سامنے کھڑا کر دیا میں مکی منتری جی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے آسیرواز سے آپ کی پیڑنا سے آپ کے نیترد سے جو میں نے راجنیتی سیکھی یا دیکھی میں نے کبھی بھی چناؤ آرنے کے بعد اس منرال کی جنتہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پچھلے پندرہ سال سے آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو میں پندرہ سال ان کے ساتھ سنگرز کیا ہے بینا پج بینا لالچ بینا کسی کے یہ جنتہ آنے والے چناؤں میں ہمارا پچیس تاریخ کو پورا دھیان رکھیں گے اور ماننے مکی منتری جی کی چوتھی بار جو سرکار ہمیں بنانی ہے چوتھی بار اسوگ گیلوت کی سرکار راجستان میں ہمیں بنانی ہے تاکہ جو وکاس کے کام جو سروع ہوئے ہیں ان وکاس کے کاموں کو گتی مل سکے انت میں میں بنوال کی دو مانگوں کے اطرف ماہی جیسی یوزنا پیجل کی یوزنا جس کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دیا مکی منتری جی آپ نے پہلی بار بجٹ کے اندر اس کا دی پی آر بنانے کا کام شروع کیا اور میں بروسہ دلاتا ہوں کہ مکی منتری جی اس ماہی جل کے لیے بھی واپس سرکار میں آتے ہی بہت بڑی گوشنا کریں گے اور ایک چیز کی کمی رہ گئی جو آپ سے نویدن کرتا ہوں ہمارے سارے کی مانگ رہی ہے آپ نے رام لوگائی جی کی کمیٹی کھلی رکھی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کی بھی آپ گوشنا کریں گے دنیوال